اور آؤ تم ایک وہ کہانی بھی سناؤں مسجد شاہی ہے اور اس کے تھڑے پہ گداغر مانگ رہا ہے کہ ایک انگریز افسر آیا اور اس نے اندر جانا تھا تو گداغر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اس نے بٹوہ نکالا اور کچھ پیسے رکم جو ہے اس کی ہتھیلی پہت کے اور دوبارہ بٹوہ جیب میں ڈالنے لگا فسل گیا نیچے گر گیا وہ اندر چلا گیا گداغر نے وہ بٹوہ پکڑ دیا خیال تھا یہ واپس پلٹے گا تو میں اس کو یہ بٹوہ دے دوں گا لیکن واپسی شاید وہ کسی بغلی دروازے سے نکل گیا یا اس کو پتا نہ چل سکا تو وہ بٹوہ اپنے گھر لے گیا ایک سال گزرا تو دوبارہ جب وہ انگریز وہاں شاہی مسجد میں آیا دورے کے لیے تو یہ کیونکہ دور بھی انگریز کا ہی تھا تو اس گداغر نے پہچان لیا کہا بابو رکنا مجھے تم سے تھوڑا سا کام ہے خیر وہ جلدی سے بھاگ کے گیا گھر سے بٹوہ لے آیا جس میں ہزاروں کو پیتے اور اس نے انگریز کو پیش کیا اس نے حیرت سے کبھی کبھی بٹوے کو دیکھتا اور کبھی اس کو دیکھتا کہا تمہیں یاد ہو نہ یاد تمہارا بٹوہ گر گیا تھا اور میں نے سنبھال کے رکھا ہوا اس نے کہا میں یہ نہیں دیکھ رہا میں یہ دیکھ رہا تم گداغر ہو ذات کے اور ایک بٹوہ جس میں اتنی کرنسی ہے اتنی رقم ہے کہ تم اچھا گھر اچھا مکان اور اچھا کاروبار سٹ کر سکتے تھے اور تم نے یہ بٹوہ ایک پورا سال ہو گیا سنبھال کے رکھا اس نے کہا بابو مکان اور کاروبار کی کہانی نہیں جو کہانی ہے وہ غیرت اور عزت کی ہے اس نے کہا کیا کہانی ہے اس نے کہا تُو عیسائی ہے اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا اور کال قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا کہ میرے امتی کا بٹوہ گرا تھا اور تیرے امتی نے اٹھا لیا تو پھر میرا نبی تو شرم سار ہوگا میں گدہگر ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں اس دور کے گدہگاروں کی کہانی یہ آپ کو سنا رہا ہوں اور اگر آج کے شاہوں کی کہانی چھیڑوں آج کے وزیروں کی کہانی چھیڑوں آج کے مشیروں کی کہانی چھیڑوں اور آج کے ہل سروت کی کہانی چھیڑوں تو شرم سے سر جھک جائیں ایک وہ دور تھا یہ دور غلامی کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں میں تمہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور کی کہانی نہیں سنائی ہے میں تمہیں عمر کے دور کی کہانی نہیں سنائی ہے حضرت ابو بکر کے دور کی کہانی نہیں سنائی میں تمہیں محمد عربی کے مدینے کی کہانی نہیں سنائی یہ کل کی بات ہے کہ ہم عزتوں کس مصدق پہ تھے ایک گدا گر بھی محمد کی عبرو کا اس قدر رکھوالہ تھا اور آج ہم کہاں گر گئے ہوئے ہیں ظرہا اپنے اندر اتر کے دیکھیں ہنگے رونا تھے اککاں وچھوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ میں اوہ بدبختان جیدہ سایہ بھی میتھوں دور جاندہ میں میلہ اتھوں میں پاپی مجرم حضور مافی حضور مافی تو سانسی ڈکے آ جنہ کمہ تھی حضور جی میں اوہ کر گیا تو ہاڑے حکمہ نچھڑ کے آقا میں جیندہ کتھیں مر گیا گناہ بھی دل دل دے اندر گل میں تک کر اتر گیا حضور مافی حضور مافی ہم نے اللہ کے رسول سے بھی معاف نہیں مانگنی ہے اور ہم نے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے